بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک اور چیز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پیس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے معزز سامین ہمارا آج کا عمل کرز سے نجات کے لئے ہے جو لوگ کرزے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لئے عمل انتہائی مجرب ہے اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی مالی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے اور اس عمل کو اگر آپ پابندی سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نیکس وظیفہ اپلوڈ ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لئے کرز سے نجات کے کرز کی ادائیگی کے لئے کوئی نہ کوئی اسباب بنتے چلے جائیں گے میں پھر ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ ارز کر دوں دو میتھڈ ہیں بہت آسان ہیں اور ان دو میتھڈ کو اپنا لیں اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے اور اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ میرے وظائف کو کر لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو اپنے مسئلہ کے حل کے لئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلی چیز چینج یو لائف کورس ہے اور دوسرا سٹیپ بائی سٹیپ وظائف کورس ہے یہ دو کورسز آپ کر لیں چینج یو لائف کورس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جو موبائل پہ یوز کر رہے ہیں ویڈیو کے نیچے نام ہے اس ویڈیو کا آپ اس پہ کلک کریں نیچے لنک کھل جائے گا اور جو کمپیوٹر پہ ہیں ان کو ویڈیو کے نیچے نام شو ہو رہا ہوگا لنک شو ہو رہا ہوگا آپ اس پہ کلک کر لیجئے چینج یو لائف کورس اپن ہوگا سب سے پہلی ویڈیو تعریف کی ہے اس کو سن لیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کورس کرنا کیسے ہے اس کورس کو کرتے ہوئے آپ میرا یہ وظیفہ کر لیں اللہ رب العزت آپ کی پریشانی کو آپ کی حاجت کو حل فرما دیں گے پورا فرما دیں گے آپ کی کرزے کی ادائیگی میں بہت زیادہ اللہ رب العزت آسانی فرمائیں گے پہلی چیز چینج یو لائف کورس دوسری چیز وظیفہ وظیفہ کی ترتیب میرز کر دو اس وظیفہ کو آپ نے کرز سے نجات کے لیے نیکس وظیفہ جو اپلڈ ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہے بسیکلی ان دو سالوں کے اندر میں نے جن مسائل میں لوگوں کو مبتلا دیکھا ہے وہ سولہ یا سترہ چیزیں ایسی ہیں جن مسائل میں لوگ مبتلا ہیں ان کی ہم نے بقاعدہ ایک لسٹ بنائی ہے کل ہمارا رشتے کے لیے وظیفہ اپلوڈ ہوا آج کرز سے نجات کے لیے وظیفہ اپلوڈ ہوا پندرہ دن کے بعد ہمارا پھر رشتہ کے لیے وظیفہ اپلوڈ ہوگا یا اس سے پہلے جب اگر ہم دن میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو دس دن کے بعد آٹھ دن کے بعد جب بھی یہ ساری ڈوریشن مکمل ہو جاتی ہے سرکل مکمل ہوگا تو پھر رشتہ کے لیے وظیفہ کی باری آئے گی اور اس کے بعد کرز سے نجات کے لیے وظیفہ اپلوڈ کیا جائے گا یوں سمیلی جیئے کہ آٹھ سے سولہ دن کے درمیان ہمارا نیکس وظیفہ کرز سے نجات کے لیے اپلوڈ ہوگا اس وظیفہ کے اپلوڈ ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کی مدت ہے اگر ان دنوں میں سات دن لگتے ہیں چودہ دن لگتے ہیں ان دنوں میں اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس عمل سے تو آپ اسی عمل کو کانٹینیو کریں گے آپ کا مسئلہ مکمل حل ہو جائے گا اور اگر آپ کا مسئلہ حل ہوتا آپ کو نظر نہ آئے تو پھر ہمارا جب نیکس وظیفہ کرز سے نجات کے لیے اپلوڈ ہوگا تو پھر آپ اس وظیفہ کو کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے اور اسی ترتیب سے آپ اس وظیفہ کو اس عمل کو کرتے رہیں گی جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا سب کے لیے یہی ترتیب ہے اور اس ترتیب کے مطابق آپ عمل کر لیں گے اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے جو لوگ پہلی دفعہ میری ویڈیو کو سننے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے عمل کی اجازت سبسکرپشن کے ساتھ اسی لیے کہی گئی ہے تاکہ آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جھڑ جائیں آپ کا اللہ رب العزت مسئلہ حل فرما دیں ورنہ کم تک وظائف کرتے رہیں گے چینج اور لائف کورس کیجئے سٹیپ بے سٹیپ وظائف کیجئے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ چالیس سے نکتالیس سے لگیں گے آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا اللہ رب العزت کی خاص مدد ہے چینج اور لائف کورس کرتے ہوئے وظائف کرنے سے اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا عمل کی میں نے مدت بتا دی نیکس وظیفہ اپلوڈ ہونے تک ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے اور دوسری چیز میں عرض کر دوں کہ وقت کیا ہے وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے یہ سب سے بہترین آسان وقت ہے یک سوئی کے ساتھ بندہ عمل کر سکتا ہے لیکن آپ اگر کسی اور وقت میں فری ہوتے ہیں تو اس وقت کر لیں اور مقدار کے متعلق عرض کر دوں صرف سو مرتبہ سو مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے دو اسمائے مبارکہ پڑھنے ہیں اتنا ہی بس کرنا ہے اور محسوس سیام میں آپ اس حمل کو کر سکتے ہیں میرے زیادہ تر وظائف محسوس سیام میں کیے جا سکتے ہیں اور باقی کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے آپ باوضو پڑھیں بےوضو پڑھیں اور بسر پر بیٹھ کے کریں یا مسلح پر بیٹھ کے کریں فائدہ ظاہر ہے ہوتا ہے باوضو کرنے سے مسلح پر بیٹھ کے کرنے سے لیکن آپ کے لئے آسانی ہو جیسے بھی ہو آپ کر سکتے ہیں عمل کی ترتیب عرض کر دوں تین مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الرحیمین یا ذل جلال والاکرام آپ نے ان اسبعہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد یا وہاب یا رزاق یا وہاب یا رزاق اللہ رب العزت کے دو اسمائے مبارکہ ہیں اور اس کے ساتھ استغفر اللہ یا وہاب یا رزاق استغفر اللہ اللہ میری حاجت کو پورا فرما دیجئے اللہ مجھے کرس سے نجات عطا فرما دیجئے اللہ بڑی پریشانیاں ہیں مالی تنگی ہے اللہ اس تنگی کو دور فرما دیجئے آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ یا وہاب یا رزاق استغفر اللہ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی دی ہر دفعہ پڑھیں ہر دفعہ دعا کیجئے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت سے جب آپ بار بار مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے یا وہاب یا رزاق استغفر اللہ اللہ سے دعا کیجئے اس کے بعد ہمارا بیسک مقصد اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے وظائف اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہیں لیکن اصل چیز دعا ہے دعا کیجئے اللہ رب العزت سے جتنا زیادہ مانگ سکتے ہیں مانگئے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے در میں دیر تو ہے اندیر نہیں ہے اور بعض لوگوں کا اللہ سے اس عمل کی برکت سے اور اس ترتیب کی برکت سے ایسا تعلق جڑ جاتا ہے ابھی وہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت پورا فرما دیتے ہیں اللہ حاجت پوری کر دیتے ہیں اس عمل کو ضرور کیجئے دعا کے بعد آخر میں پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھئیے اور معزز سامین اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر کسی کو نہ دیں اپنی مسائل خود حل کیجئے کسی عامل سے رابطہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت نے جب مسئلہ حل کرنا ہے تو کسی سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور معزز سامین آئے سے چند ماہ پہلے میں نے فاؤنڈیشن کی نیئے سے چند فیملیز کے راشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا جو بڑھتے بڑھتے اب دس فیملیز تک پہنچ چکا ہے اس کے بعد ہم نے گزشتہ مہینے بچیوں کے جہیز کے لیے بھی سٹارٹ کیا دو بچیوں کے جہیز میں ہم نے مدد کی ہے ہم مکمل نہیں کرتے اس طرح ہر بندہ ہمارے سہارے پر بیٹھ جائے گا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا مقصود ہے ہم اس میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں اور اپنے گھر حاصل کرنے کے جن لوگ کے پاس گھر نہیں ہوتا وہ کچھ نہ کوئی جمع کرتے رہتے ان کے ساتھ اس گھر کی فراہمی میں ہم مدد کر دیتے ہیں یہ تین پراجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیے تھے ابھی ہم نے مزید ایک پراجیکٹ سٹارٹ کیا ہے یورپ میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جن کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا مشکل ہوتا ہے تو یہ کلاسز رکھتے ہیں جس میں ان کو پے کرنا ہوتا ہے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اجائز ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کراسز کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا نہیں سکتے وہ یہ کلاسز چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے آن لائن قرآن کورس سٹارٹ کیا ہے آن لائن قرآن کلاسز ہوں گی اس کے لیے آپ ہم سے ورڈس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کلاسز کی ڈیٹیل بتا دی جائے گی وقت آپ کا اپنا محسوس ہوگا جس وقت آپ کلاس لینا چاہے آپ کو کلاس لی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو ہم اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت اور مشکت ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے اور ایسے ہی ہم رکھیں گے کیونکہ یورپ میں اور یہاں کی ٹائمنگ میں بہت فرق ہے تو جو لوگ جس وقت ہمیں کہیں گے انشاءاللہ اسی وقت کلاس لی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو تو آپ ہم سے ورسپ پر عابدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن کلاس کی ترتیب بتا دی جائے گی کب سٹارٹ کرنا ہے کیسے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی بتا جائے گا اور محسوس سامین یہ چاروں کام اور اس میں پھر اسسٹنٹ کی پے حافظ صاحب کی پے جو قرآن پاک پڑھائیں گے ان کی پے کے لیے اور جتنے بھی مزید اخراجات ہیں ہم مستقل ورسپ پر وقت دے رہے ہیں اس کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد کی آپ سب کی سپورٹ کی ڈونیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ورسپ نمبر پر عابدہ کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں جتنا آپ کے لیے پاسیبل ہو ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے میں یہ نہیں کہتا ایک بندہ ہی لاک کر دے دس لاک کر دے ایک بندے کے لیے زیادہ کرنا مشکل ہے لیکن دس بندوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کرنا آسان ہے لیکن مقدار وہی بن جائے گی اور بوجھ کسی پہ نہیں آئے گا اس لیے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے میں نے گزشتہ صرف تین چار دن ہوئے یہ میسج چلائے ہوئے اور تین سو سے زیادہ لوگ اس وقت قرآن کلاس کے لیے میرے پاس لسٹ میں آ چکی ہیں یہ سب کا سب آپ کے نام عمال میں جائے گا آپ ہمیں سپورٹ کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ